بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شہر میں رہا کرتی تھی میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی گھر سے چلا گیا جب میرے سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا سہارہ دینے والا کوئی نہیں تھا میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی ایک رات کا ذکر ہے میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئیں یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک خوف سوار ہو گیا اس کے بعد میں سونے لیٹھی مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیرے اثر رہا وجر تک مجھے نین نہ آئی اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئیں میں ابھی ایک گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا بہو ابھی تک سو رہی ہو اس کی آواز سن کر میں چونگ پڑی مجھے تو سوئے ہوئے ابھی ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا میں آنکھیں ملتی باہر آئی وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گی کیا ہوا بیٹی سب خیریت تو ہے تب میں انہوں نے سب بتایا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی ہاں بیٹی یہ گھر اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے تم ایسا کرو کل سے اپنی نن کے کمرے میں سو جائے کرو آخر وہ تمہاری بہن کی طرح ہے اس کی یہ بات عجیب سی لگی اپنی بیٹی کے وجہے وہ اسے میری نن کہہ رہی تھی اچھا امہ ٹھیک ہے میں کل سے ساریاں کے کمرے میں سو جاؤں گی میں نے خوشدلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی ابھی تک ساریاں سو کر نہیں اٹھی تھی امہ نے اسے جگایا ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالچ چلے گئی دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کیا رہی تھی میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ امہ جی نے مجھے ساریاں کے کمرے میں سونے کا کہا تھا میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے دروازہ کھولا اس کے چہرے پر ناغواری کی آزار تھے کیا ہوا بھابی خیریت تو ہے امہ جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں میں نے ساریاں سے کہا بھابی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی میں رات بھر پڑتی ہوں کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے آپ کو نیند نہیں آئے گی ساریاں کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے نہیں ساریاں یہ کوئی بات نہیں مجھے نیند آ جائے گی میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے تم فکر نہ کرو نہیں ساریاں میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی کھل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی رہداری میں سنی اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں میں وعدہ کرتی ہوں تو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا دستر وغیرہ لاکر ساریاں کے کمرے میں ڈال لوں لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو ساریاں دروازہ بند کر چکی تھی مجھے بہت برا لگا میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی مگر رات بھر وہی ہوتا رہا اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے ساریاں کی شکایت کر دی ان سے کہا کہ ساریاں نے اپنی کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی انہوں نے ساریاں کو ڈانٹ دیا اور بولی کل سے تم اسے اپنے ساس سلاو گی مجھے شکایت نہیں ملنی شاہیے اب ساریاں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا رات کو اس کے کمرے میں میں نے اپنی جگہ بنا لی اور کمبل تان کر سو گئی رات کا نجانے کون سا پہر تھا کہ ساریاں کو رات کو پیاس لگ گئی اس نے مجھے ہلا کر جگہ دیا بولی بھابی مجھے پیاس لگ رہی ہے ایسا کریں میرے لیے کچن میں جا کر پانی کا گلاس لے آئیں بہت پیاس لگ رہی ہے طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے یہ سن کر میں فوراں اٹھی کیا ہوا ساریاں تم نے رات کو کیا کھایا تھا بھابی ڈاکٹر میں ہوں آپ نہیں جائیے میرے لیے جا کر پانی لے آئیے میں نے دیکھا ساریاں آگ بھری نگاہوں سے مجھے گھر رہی تھی میں پانی لینے چلی گی پانی لے کر جیسے ہی میں دروازے پر آئی دروازہ بچایا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کی انتہانہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا ساریاں دروازہ کھولو میں نے ہلکی سی آواز میں ساریاں کو آواز دی زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی مگر ساریاں نے دروازہ نہیں کھولا میری تو جیسے خوف کے ہمارے جان ہی نکل گئی رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھولا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا مگر کیا کرتی پورے دس منٹ ساریاں کے کمرے کے باہر کھڑی رہی مگر اس نے جواب ہی نہیں دیا مجبوری میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھیں جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو میں نے باہر کی رہداری کی روشنی جلائی اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی اور پھر دروازے کو کنڈی لگا لی بیٹ پر لیٹ گئی کافی دیر یوں ہی گزر گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی بلکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ ہوئی ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبی رہی کافی دیر گزر گئی صبح ہوئی اب مجھے اتمنان تھا میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی مگر اب میں نے تہیہ کر لیا کہ ساریا کی اس چلاکی میں اب میں نہیں آؤں گی آخر کار وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی میں نے نہ ساس سے گلا کیا نہ ہی ساریا سے میں نے ہلکا سا ذکر کیا تو ساریا الٹا مجھ پہ ہی چڑھ دوڑی بھابی رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئی میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہ گئی ساریا کی بات سنکر میری حیرت کی انتہا نہ رہی لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں خیب کیا کر سکتی تھی میں نے خاموشی اختیار کر لی اگلی رات میں پھر ساریا کی کمرے میں سو گئی رات کو پھر وہی تماشا ہوا اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا میں نے ساریا سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی اور دروازہ بند کر دیا اور جب میں آئی تو مجھے اپنی کمرے میں جا کر سونا پڑا اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساریا کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام لیا ساریا سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا اسی طرح دن گزر گیا رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی رات کے ٹھیک دو بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگایا کہ بھابی میرے لیے ذرا پانی تو لے کر آئیں مگر اب کی بار میں نے آنکھ ہی نہیں کھولی سونے کی بھر پور اداکاری کی ساریا مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی وہ سمجھ گئی کہ میں اٹھنے والی نہیں ہوں پھر اس نے مجھے دو تین بار اونچی آواز میں پکارا میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تب اس نے اندھیرے میں اپنے کمرے کی علماری کھولی جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی می تھی اس سے ایک پوٹلی نکالی ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر چلے گی یہ دیکھ کر میرے تو تھنڈے پسینے چھوٹ گئے یا خدایا یہ جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساز کو بتا دوں تاکہ وہ ساریا سے پوچھے کہ رات کو کس سے ملنے گئی ہے مگر پھر سوچا اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہیں پہلے میں ساریا کو خود سمجھا کر دیکھوں گی میں اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی میں اٹھ کھڑی ہوئی شاید اب بہت ڈر گئی تھی کہ ساریا کی وجہ سے خاموشی لیٹی رہی مو کھڑکی کی طرف کیا تو ساریا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اس نے وہ گٹھری ویسے ہی علماری میں بند کی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی میں اسے دیکھتی رہ گئی ساریا تو بڑی دلیر نکلی تھی اب میری سمجھ میں آیا کہ ساریا مجھے رات کو پانی پینے کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی خیر میں چھپ ہو گئی میرے ہاتھ میں ایک سرہ تو آ ہی گیا تھا اگلے دن ساریا کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے میری نیند میں خلل پڑتا ہے اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں لے کر یہاں رکھ لیں بلکہ میں نے خود ہی پانی جگ میں ڈال کر اس کی ٹیبل کے پاس رکھ دیا اب ساریا کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے جگا دی رات کی اسی بہر وہ اپنے پستر سے اٹھی اور علماری میں چھانکنے لگی میں مکمل طور پر الیٹ ہو گئی میرے کان اس کھڑکی پر لگے ہوئے تھے اس نے ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی پھر مجھ سے سبر نہ ہوا میں بھی اپنے بیٹ سے اتری اور ساریا کی طرف کھڑکی سے کود گئی اس کھڑکی کی انچائی زیادہ نہیں تھی یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے میرے پاؤں میں کچھ چپ رہا تھا آس پاس کانٹے اور چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چھپ کر تکلیف دے رہی تھی مگر ساریا شاید پہلے سے انتظام کر کے آئی تھی ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی میں دیکھتی رہی ساریا کافی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کے جانے پڑھ رہی تھی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے جبکہ میں تو حق اور سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں تھوڑی دور جا کر ساریا نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر خدا کا شکر کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی یہ ایک پرانا باغ تھا ساریا نے چھوٹی سی بار عبور کی اور اندر چلی گئی وہاں جا کر اس نے نا جانے کیا کیا وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی میرے تو پہن سے جان نکلتی محسوس ہوئی میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے ایک قدم وہاں سے واپس آگئی اب میں سوچنے لگی کہ ساریا کو کابو کیسے کروں پھر بیٹے بیٹے میرے ذہن میں خیال آیا میں ساریا سے حقیقت جاننا چاہتی تھی کیونکہ گھر کے سارے دروازے بند تھے اس لئے ساریا کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا میں نے وہ کھڑکی جان سے ساریا نکل کر باہر گئی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی میں ساریا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد مجھے ساریا کی آنے کی آہٹ ہوئی میں الٹ ہو کر بیٹھ گئی ساریا نے ہلکی ایسی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی تب ہی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا ساریا مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے لیکن جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی تب تک میں کھڑکی نہیں کھولوں گی صبح تک تم گھر سے باہر ہوگی اور تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو میری بات پر ساریا غصے میں آگئی بولی تم پاگل تو نہیں ہوگی جلدی دروازہ کھولو مجھے اندر آنا ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے ساریا خوف زدہ تھی مگر میں نے صاف انگار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتائے گی بھابی تم ایک بار کھڑکی کھولو اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں اب وہ میری منتیں کرنے لگی پھر میں نے اسے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی تب میں نے کھڑکی کھول دی وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی بھابی خدا کا خوف کریں آپ مجھ پر شک کریں گی میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی ساریا علماری کی طرح بڑھیں اور وہیں گھٹری اس نے وہاں رکھنے لگی میں نے گھٹری اس کے ہاتھ سے لے لی تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا ورنہ میں امہ جان کو سب بتا دوں گی میری دھمکی پر وہ ڈر گئی اچھا بیٹھے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا پہلے ہی دل نڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں شاید میری یہی معصومیت ایک بڑیرے کے بیٹے کو پسند آگی بس پھر کیا تھا وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا میں نے اسے جان چھوڑانے کی بہت کوشش کی مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہاں کھڑا ملتا کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کرنا جاتی ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو میرے بھائی پردیس میں ہیں وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں مجھے فیز بھیجتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آگر ایسی باتیں کروں میری بات پر وہ خوب ہنسنے لگا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہے تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں فکر نہ کرو میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا ایک بڑے ہوتیل میں تم آ جاؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو مجھے چھوڑ دینا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی تو سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش بند ہو اگلے دن میں اسی ہوتیل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا میں اس لیے بے فکر تھی کہ اس ہوتیل میں میں پہلے بھی آ چکی تھی اکثر یہاں پر دو تین سو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی ہم نے ہوتیل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں تقریباً تین چار سو کرسیاں اور ٹیبل لگے تھے مقررہ وقت پر میں مونیب کے ساتھ وہاں پہنچ گئی میں نے مونیب سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں نیچے بہت آدمی ہے کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری عزت کو بازاروں میں رسوا کر دے گا اس کی یہ فلمی لائن مجھے اچھی لگی اور میں اوپر چلی گئی میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا ایک بھی آدمی مان نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا اب مجھے ڈھر کا احساس ہوا میں نے کہا مونیب یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کیا تم نے یہ ہال پک کروایا ہے مونیب نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکرات اس کے چہرے پر آ گئی تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو میں نے غصے سے نفرز سے اسے دیکھا اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے موپر تھپڑ مار دیا اس بات پر وہ غصے سے تل ملا گیا میں جلدی سے باہر کا دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی میں نے رکھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا نہ جانے کیسے وہ فرشتہ بن کر اوپر آیا تھا اس نے مونیب کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ داکٹی نیچے آگئی میں دل نہیں لگا اپنے اس محسن کے بارے میں سوچ رہے تھی کہ جس نے مجھے مونیب کے عذاب سے بچایا تھا پھر تین دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا تھا اور یہ کہ اسے میرے اور مونیب کے معاملات کبھی پتا تھا تب ہی وہ میرا چھپ کر پیچھا کرتا تھا جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی اس کا نام احسان تھا میں نے اسے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا مجھے احسان کی بات بھی پسند آئی کہ اس نے مجھے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا ہر اس بات کی خبر جلد ہی مونیب کو ہوئی مونیب ایک پیسے والا اور شیطانی ذہن کا مالک تھا اس نے اپنے شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان ہی لینے تھا مگر وہ ایسا نہیں کر سکا یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا اب مونیب نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی پورے سال کی محنت کا عجر ہمیں ملنا تھا جب ہمارے ایک پرفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا مونیب نے اپنے شیطانی ذہن سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور پرفیسر کے سامنے زلط اٹھانا پڑے اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہٹیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا احسان نے بہت کوشش کی مگر مونیب کے اسرر اور سوک کی وجہ سے بھی یہ ممکن نہ تھا کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ایسے میں میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس پرانا قبرستان ہے جو باغ ہیں وہ جنوں اور بھوتوں کے حوالے سے مشہور بھی ہیں وہاں پر انسانی ڈھانچہ اکثر پڑے نظر آتے ہیں اس بات نے مجھے ہمت دی تھی یہ کام دن کو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے منیب کی نظر پڑ جاتی تو وہ میرے لیے ایک الگ مشکل کھڑی کر دیتا اس لئے میں نے سوچا یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں گی میں دن کو جگہ کا تعیون کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی آج کچھ آخری چیز رہ گئی تھی جو مجھے مکمل کرنی تھی آپ خود دیکھ لیں یہ سب کچھ برا ہو کیا ہے اس نے خوشی سے اپنی گٹری کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی میں نے اسے سونے کا کہہ دیا وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی میری نند کے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کر دی کیونکہ سچ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے درمیان نہیں آنا چاہئے اس زب میں منیب کی پوری کوشش رہی کہ ساریا کو اپنا بنا لے مگر ساریا نے بھرپور مضاہمت کی اور احسان سے شادی کر کے دم لیا اس بات کی خوشی ہے کہ ساریا اور احسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہیں اللہ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھیں تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ